سب سے پہلے میں پلواما کے آتنگ کی حملے میں میں سہید جوانوں کو آدر پربک سدھانجلی ارپی کرتا ہوں انہوں نے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں میری اور ہر بھارتیوں کی سمویدنائی ان کے پریوار کے ساتھ ہے اس حملے کی وجہ سے دیش میں جتنا آکروش ہے لوگوں کا کھون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا اس سمائے جو دیش کی اپیچھائیں ہیں کچھ کر گجرنے کی بھاونائیں ہیں وہ بھی سوہ بھاوک ہے ہمارے سرکشہ بلوں کو پورن ستنتر تا دے دی گئی ہے ہمیں اپنے سینکوں کے شعوری پر ان کی بہدوری پر پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش بھکتی کے رنگ میں رنگے لوگ صحیح جانکاریاں بھی ہماری ایجنسیوں تک پہنچائیں گے تاکہ آتنگ کو کچھلنے میں ہماری لڑائی اور تیج ہو سکے میں آتکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی ہے کہ حملے کے پیشے جو طاقتیں ہیں اس حملے کے پیشے جو بھی گنے گار ہے انہیں ان کے کیے کی سجا اوش ملے گی سنگڑھنو سنگڑھنے سنگڑھنے موسیقی